اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنپ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا اور مومنوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنا توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بحست کی خوشخبری سنا دو اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیتھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مسا جکھو